اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ایک اہم ترین رپورٹ میں آپ سے شیئر کرنے جارہوں یہ رپورٹ آپ اینڈ تک سنیے گا آپ کو کافی اچھا لگے گا اور آپ کی معلومات میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا دوستو اب جو ایک ڈیولمنٹ ہے وہ پہلے شیئر کرتا ہوں سائنس اینٹکنالوجی کی جو منیسٹری ہے وہ یہ کرنے جاری ہے کہ پاکستان میں جو پنکی ہیں بجلی سے جو چلتے ہیں یہ دس کروڑ کی تدات کے اندر پاکستان میں ابھی موجود ہیں جو کہ چلتی ہیں برکی توانائی سے تو ان کی نگرانی کرنے جارہا ہے ان کے میار کو بہتر کرنے جارہا ہے اور صرف وہی پنکی اگلے سال سے فروغت ہوں گے مارکٹ میں جو کہ سائنس اینٹکنالوجی سے منظور شدہ ہوں گے تو یہ بہت زبردست ختم ہے اب دوستو یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ ان دس کروڑ اگر برکی پنکوں کو جدید ٹکنالوجی کے اوپر شفٹ کر دیا جائے تو پاکستان کے اندر کوئی دو گازی بروتھا ٹیم جتنی بجلی بچے کی اور یہ تقریبا پاکستان کو چار ارب ڈالر سے زائد کی بچت فراہم کریں گے ایک ارب ڈالر ایک سو ستر ارب روپیہ بنتا ہے اگر تو ایک ڈالر ایک سو ستر روپیہ کا لگایا جائے کتنی بڑی ڈولمنٹ ہے صرف پنکوں کو آلہ میار کے اوپر شفٹ کر دیا جائے اور یہ اگلے سال سے انشاءاللہ گورنمنٹ کرنے جاری گیا ہے آپ دیکھیں دوستو جو دوسرا اس کے اندر پہلو ہوگا وہ یہ ہوگا پوائنٹ ہوگا کہ ان پنکھے بنانے والی کمپنیز کو اور پنکھوں کو کورنمنٹ ریٹنگ بھی فراہم کرے گی اگر تو ایک پنکھے کی ریٹنگ بہت زیادہ ہے تو وہ پنکھا بھی مہنگا ہوگا لیکن اسے عوام کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ وہ پنکھا بجلی کا کم استعمال کرتا ہے اور بجلی کی بچت کرتا ہے ابھی جو پاکستان میں پنکھے استعمال ہوتی ہیں وہ ناکس مٹیریل کے بنے ہوتی ہیں اور وہ بجلی کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں جس سے عوام دو گناہ زیادہ پیسے کھرچ کر بیٹھتی ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ جو بل آتی ہیں وہ بہت زیادہ آنے شروع ہو جاتی ہیں تو اچھے پنکھوں کا استعمال آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو دو گناہ فائدہ دے گا یہاں دوستو یہ بھی بتا دوں کہ الیکٹرک پلیٹ جو کہ پنکھوں میں استعمال ہوتی ہے یہ پنکھے بنانے والی فیکٹریز یا کمپنیز یا انویسٹر یہ چاہتی ہیں کہ وہ درامت کی جاتی ہیں تو گورنمنٹ اس کے اوپر چھوٹ فراہم کرے تاکہ اعلیٰ کوالٹی کی درامت کی جا سکے تاکہ پھر جو پنکھوں کی کوالٹی ہے اس میں بھی بہتری لائی جا سکے تو ناکس مٹیریل جیسے جیسے ختم ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے پنکھوں کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی اسی طرح دوستو اگر پنکھوں کے علاوہ جو پانی والی موٹر ہے جس کا استعمال ہر گھر میں کیا جاتا ہے اس کی بھی کوالٹی بہتر کر دی جائے تو چار پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی اس سے بھی بچا کرے گی تو یعنی اس سے جو پنکھوں کی بجلی ہے اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ اس سے بھی ڈبل رکم بنتی ہے اگر اوورال دیکھا جائے تو یہ دوستو اوورال آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں مل کر ایک مجموعی پاکستان کی اربو ڈالر کی بجت کروا سکتے ہیں صرف کوالٹی مٹیریل کا استعمال کرنے کی وجہ سے ٹوٹل بجلی کو اگر دیکھا جائے تو چالی سے ساٹھ پرسند تک بجلی پاکستانی بچا سکتے ہیں صرف ان دو چیزوں کی وجہ سے اگر آپ اچھی چیز لیں گے مہنگی لیں گے لیکن کوالٹی کی لیں گے تو پاکستان میں بھی بچت ہوگی آپ کی بھی بچت ہوگی گورنمنٹ کی بھی بچت ہوگی ابھی دوستو گرمیوں میں چوبیس ہزار میگا وٹ ہماری ضرور رہتی ہے اور سردیوں میں یہ کم ہو کر آٹھ ہزار میگا وٹ ہو جاتی ہے یعنی جو کولنگ آئیٹم ہے جیسا کہ پنکھا موٹر ایسی فریج ان کے اوپر سولہ ہزار میگا وٹ پاکستانی زیادہ استعمال کرتی ہیں انہیں میں سب سے زیادہ پنکھوں کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ایسی فریج آپ کو پتا ہے ایسی چیزوں کے اوپر کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ گرمیوں میں استعمال ہوتی ہیں زیادہ اور ان میں پنکھیں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور موٹر کیونکہ پانی کا استعمال بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے اگر سردیوں کی نسبت گرمیوں میں دیکھا جائے اسی طرح ایسی کو اگر دیکھ لیا جائے تو انورٹر ایسی آدھی بجلی استعمال کرتی ہیں ایک عام ایسی کی نسبت تو کوانٹیٹی کی بجائے کوالٹی آپ چیک کریں اگر کوالٹی ورک ہوگا تو بجلی کا استعمال بھی کم ہوگا تو یہ دوستو اوورال آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی اماؤنٹ بنتی ہے اور یہاں بھی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک چائنہ کے ساتھ منصوبہ بھی بنایا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان اکیلا اتنی بڑی انڈریسٹری کو سپورٹ نہیں کر سکتا تو چائنہ کے ساتھ مل کر الیکٹرک پلیٹ ایسی بنائی جا رہی ہیں یا سولر پینل ایسے بنائے جا رہی ہیں ملک کے اندر اور اس کے اوپر ریسرچ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بنائیں بھی جائیں کہ پاکستان میں عالی کوالٹی کی چیزیں بنیں اور وہ میار میں اچھی ہوں اور بجلی کی اس سے بجت کی جا سکے تو یہ اوورال اماؤنسوبہ گورنمنٹ کا سامنے آ چکا ہے تو کوالٹی اگر پاکستان کی گورنمنٹ پالیسی نافذ کر دے کہ ہر چیز مارکٹ میں کوالٹی کی آئے تو نمبر آئے ہی نہ تو پاکستانیوں کو بہت فائدہ ہوگا تو دوستو ابت کے لیے دنی تھا اللہ حافظ